اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستانی میوہاں کا مذبان دیپا کمار جیرامانی آج ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تیری کے انصاف انصاف یوتھ ونگ سینٹر ریجن سنگھ کے نائف صدر آصف شاہ صاحب اور آج عید کیوں عید کا موقع بھی ہے تو میں سب سے پہلے ان کو عید کی مبارک بات پیس کرتا ہوں اور ہم ان سے سوالک کریں گے کیونکہ یہ انصاف یوتھ ونگ سینٹر ریجن سنگھ کے نائف صدر ہیں تو خان صاحب کا جو الیکشن میں جو خان صاحب کا موقع بھی جید ہے کہ یوتھ کو امپاور کرنا الیکشن سے پہلے جو خان صاحب کو جو بائیس ہارا جدو جدو ہر خان صاحب کے ایک سپیٹ میں یوتھ کے لیے ایک الگ ان کو پیغام ہوتا تھا تو میں ان سے سوال کروں گا سب سے پہلے چھوٹا سوال ہوگا کیا آپ کو یوتھ امپاور ہوتے میں نظر آ رہی ہے یا وہی جو اوپر ایج کے جو لوگ ہیں اوپر منسٹریز میں بھی آپ کے آپ بتائیں گے کہ آپ کے کون سے لوگ یوتھ کے آپ کے الیکٹ ہوئے ہیں این اے پہ یا پی ایس پہ اور دوسرا یہ ہے کہ جو کامیاب جوان پروگم ہے اس کے حوالے سے بھی آپ ہمارے ویورس گوڈ مطلب لون کا دیفین کریں گی کیسے وہ اس میں اپلائے کریں کیسے اسے فائدہ اٹھائیں وہ سارے نو جون سوال کرتے ہیں کہ ہم اپلائے کیسے کریں ان کی شرائط اتنی ہے کہ ہم اپلائے نہیں کر باتے ہیں بسم اللہ الرحمنہ اگر دب میں آپ کو گھ世 ہو گیا اصل میں یوتھ لونک زورت JK کے ن法اتے ہیں صرف اس کے بعد اصل میں لازمی نہیں ہے اس کے اندر ہم نے لونک لونکے یو کیشان ہے اس کے اندر اب لائش چیزیں ریکائرمنٹ ہوں مگر لازمی نہیں ہے کہ وہ ن کا فائرو 끝나ق ہے ایو پر اندر اے اے ایوو اپنے ایوی اے ایوی business این ایو منصور Abرن میں وہ آپ بنصورặt کرنی ہے اٹ اس میں اتنا ایزی ہے میکنی ہے کہ ہم نے ہمارے ڈیوڈ لون کے اندر 5 لاکھ سے لے پاس کوڑ کرتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس نویت کے ساب شاہد لینا چاہتے ہیں کسی کو 10 لاکھ چاہتے ہیں کسی کو 50 لاکھ چاہتے ہیں کسی کو پاس کوڑ چاہتے ہیں مگر نوجوان سوچتا ہے کہ انہیں 10 سے 50 لاکھ چاہتے ہیں تو وہ اس ٹیپ وجہ میں نام ہیں آپ کی بائیو ڈیٹا کے لیے ہیں بائیو ڈیٹا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے وہ اپنے بزنس کے لئے ہیں جو اپنے بزنس کے لئے لون کے دھروپ آم کرنا چاہتے ہیں جو نیا بزنس استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے اپنے بھی ضرورت نہیں ہیں سیکنڈ ہے اپنا آپ نے نو سے پوچھا کہ مران خان صاحب یوت کا نام ہے پی ٹی آئی جو پارٹی ہے خان صاحب نے جو نام رکھا تیری کے نصاف وہ رکھی نوجوان اور خان صاحب خود ایک 22 سے 23 سال ہو گئے جب زیادے انہوں نے ایک مقام حاصل کیا اپنی خان صاحب کی جو سٹارٹنگ تھی وہ صرف کرپشن کے اوپر اپنے ملک کے سچائے کیلئے تھی کیونکہ ایک سچے لیٹر کے پچھانی یہ ہوتی کہ وہ اپنے ملک کی سوچتا ہے دوسرے ملک کی نہیں سوچتا ہے اس کی مثال آپ کے سامنا بھی امریکہ کا جو ایپسولوٹ یہ نوٹ بانا جواب کیا ہے آپ کشمیر کے ایزا سفیر دیکھنے اس طریقے سے اس میں اپنا یو این او میں دفاع کر رہا ہے دوسرے خان صاحب کی سوچ یہ میری قوم پاکستان کی قوم کبھی کسی کے سامنے نہ چکے سوائے اللہ خان صاحب بھی خود ایسے ہی ہیں کہ وہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں چکے اور نہ وہ اپنی قوم کو جھک نہیں انشاءاللہ تعالی خان صاحب کی قیادت آپ دیکھیں گے ایسا ایسا بہت سے چیزیں بہتر ہوئیں انشاءاللہ تعالی 2023 کے بعد بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی اور خان صاحب کی قیادت ہوگی اور آپ دیکھیں گے جنگیں انشاءاللہ بہت سے چیزیں چیزیں اچھا آسف صاحب جو میرا آپ سے سوال تھا نو جون سوالات کرتے ہیں اور آپ کے سیاسی حریف جو ہیں مسلمی نون پاکستان پیپس پارٹی یا دیگر جو پارٹیاں ہیں پی ٹی ایم بائک الائنس ہم کہہ لیں پاکستان پیپس پارٹی کہہ رہے ہیں تو ہمیشہ کہتے رہے تھے کہ خان صاحب نو جونوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں اسیمیلی میں وہی پرانک چیرے بیٹھے ہوئے ہیں گافلک سے آئے ہوئے مسلمی نون سے آپ کو زیادہ پتا ہوگا کیونکہ آپ تحریک انصاف کے ریجن کے حددہ دارمی ہیں کون سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بہت سے اپنے مراہ صحیح صاحب ہیں صحیح ہے ہماری بین ہے کراچی میں بھائی ہیں ایسے کراچی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں آئی سیپ سنگھ نام نہیں رہو بہت سارے نام ہیں خان صاحب کی پوری خوش آپ ابھی دیکھ رہے ہیں جو یہ الیکشن ہوئے ہیں جتنے بھی ایریاز میں سب نوجوان کھڑے ہیں ابھی آپ کشمیر میں دیکھیں موجودہ جو الیکشن ہو رہا ہے کشمیر میں وہ جو ہمارا کینڈیڈٹ ہے وہ کتنے سال پہ تیس سال پہ تیس سال پیٹیائی پہ جو کھڑا ہوئے ہیں تو خان صاحب نوجوان پہ اس لئے زیادہ ہو کرتے ہیں کہ یہ نوجوان ہی ہن حصل ہوتی ہے جو چاہے اپنے علاقے سے لے کے اپنے ملک کا نام اگر اس نے اپنا ویجن ہوتا ہے اگر وہ بن گیا تو آپ یہ سمجھ لو کہ علاقہ مجھے ملک کو چینج کرنا ہے اس کی تقدیر کو بدلنا ہے تو نوجوان میں اتنا جذب ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کی تقدیر تک بدل لیں اس کی بہت سی ایسی ساری بہت ساری مثالیں جیسے اللہ تعالی نے ہمیں تین حصے دیا تین حصے میں کلیفہ بنایا ہے بچپن ہے جوانی ہے بچپن اور بڑاپا تو ایک ہی چیز وہی سوچ بڑاپ پہ کی ہوتی ہے جوانی پہ کی ہوتی ہے ہمارے علامہ اقبال صاحب شائری میں آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال کو زیادہ ہوتی تھی نوجوانوں کی نسل پہ علامہ اقبال کیا کہتے تھے کہ مجھے فکر ہے اپنے نوجوان تو یہ ہی چیز جو اچھے لیٹر کے پیشاک ہوتی ہے کہ نوجوان ہی آگے بڑھ سکتا ہے آپ کسی بھی نوجوان کو دیتے ہیں جو کوشش کرنے جا رہا ہوں ہمیشہ آگے تل جانے اچھا ہاؤسٹنگ اسکیم بھی خان صاحب کو منصوب ہے خان صاحب الیکشن سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ میں پچاس لاکھ گھر دوں گا جو کی پورا ہوتے میں نظر ہمیں آ رہا ہے شروع ہو گیا ہے وہ خان صاحب نے وعدہ کیا تھا وعدہ پورا ہونا شروع ہو چکا ہے اسلامبال میں گھر لوگوں کو ملنا شروع ہو گئے لاہور میں ملنا شروع ہو گئے کرنچی میں بننا شروع ہو گئے تو ہاؤسنگ اسکیم میں جو ابھی جو بینک کے تھو جو فارم اپلائے ہو رہے ہیں لوگوں کو کردہ دے رہے ہیں گھر لینے کے لیے اس میں اتنی جو عام لوگ جو شکاہتیں کرتے ہیں اتنی اس میں رقائرمنٹس ہوتی ہیں جو گریب بندہ پندرہ ہزار پر کماتا ہے پندرہ ہزار پر کماتا ہے وہ اپلائے کر نہیں سکتا جو پچیس ہزار کماتا ہے جو جس سے بزنس کرتا ہے تو اس کو کیش پیمنٹ ملتی ہے اس کے پاس برینک اسٹینمنٹ نہیں ہے اس کے برینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو کیسے اس منصوبے سے فائدہ ہوتا ہے ہاؤسنگ اسکیم کے اصل میں ہماری بہت ہے ہمارے مرکز ملتی ہے ہمارے مرکز ملتی ہے کیونکہ سندھ میں تو پاک پیٹی آئی کی حکومت نہیں ہے میں سندھ کے حساب صاحب کو بتا ہوں کہ سندھ کے اندار ابھی جب ہم نے ایک ڈائریکٹر سے ملاقات کرتے ہیں اسی ہاؤسنگ اسکیم میں اصل میں کیا انہوں نے رکھا ہے چوبیس ہزار پر بیس لاکھوں چوبیس سے چالیس کے اندار چوانیس تک تیس سے چالیس لوگ لیں اسکیم ہاؤسنگ اسکیم اور اس میں یہ بھی آسانی پیدا کی ہے آپ کی جیسے پلانڈ ہے اس میں کوئی اتنی مشکلات نہیں لون لینوں کے مشکلات اصل میں کیا ہے کہ ہم ہو سکتا ہے لوگ نہیں سمیتنا آپ بینک جائیں کسی بھی سندھ کے کیونکہ سندھ وفاک ہے نا کیونکہ سندھ گوررمنٹ نہیں ہوا اٹھالیت عمیم کی ویعہ سے ہم ڈالیکل کسی چیز کو پلانڈ دیس تو آپ کسی بھی بینک میں جائیں گے کوئی مشکل نہیں ہے بہت ایزی ہے کہ آپ سمجھ رہیں فرض ضروری ہوتا ہے آپ کو کوئی اگر لون بھی دیتا ہے کوئی نہ کوئی ریکارمنٹ تو ہوتی ہے صحیح نا اب میں آپ کو تجربہ بتا رہا ہوں کہ میں ایک بھائی کو بینک میں لے پک رہا ہوں انہوں نے بھلا کہ آپ کی جوب مانگی اسٹیٹمنٹ مانگی ٹھیک ہے نا اب جیسے جوب والے لوگ ہیں تو ان کے لئے ایزیلی یہ ہے کہ وہ جیسے جوب کی اپنی سلیپ جو پہ ہوتی ہے ملتی ہے وہ دے دے اسٹیٹمنٹ دیتا ہے اسٹیٹمنٹ دیتا ہے وہ سری سے مانتے ہیں اسٹیٹمنٹ مانتے ہیں وہ آپ سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں بھائی آپ کہاں گھنے لینا چاہتے ہیں اس کی لیمٹ یہ رکھی گئی ہے چوبیزار پچیزار تیزار تیزار تک یہ کنفہ آ رہی ہے بیس لاکھ تک کا لگوں اس کو باقی یہ ہے کہ اپائرمنٹ اکنی کوئی مشکل آتے ہیں نہ وہ آپ سے گارنٹی مانتے ہیں وہ تو لازمی ادا ہے کوئی آپ کو پیسے دے گا تو گوھرمنٹ ہے تو گورنٹ کے ساتھ پیس دوسرے نمبر پر متعددہ کمیومنٹ ڈور پیپلز پارٹی ہے تو یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ سارا جو بوٹ آپ کو ایک تو امران کھان کے نام پر پڑھا ہے دوسرا آپ کو پڑھا ہے انٹی ایمکیوم انٹی پیپلز پارٹی اور آج آپ کا ایمکیوم کے ساتھ فیڈر گورنمنٹ میں تو یہاں پہ آپ کو پریشان ہی نہیں ہوتی یہاں پہ اکتیف آباد یا کاف سانباد سے ٹی میں ورک کرتے ہیں لیکن آپ کی مخالبات ابھی بھی ہیں لیکن آپ ایمکیوم کے مخالب ہیں بلدیات الیکشن میں آنے والی ہیں کہ بلدیات الیکشن میں آپ ایک دوسرے کے حق میں دستے بلدار ہوں گے یا ایک دوسرے کے سامنے الیکشن کنٹیس کریں گے اور اب ایمکیوم کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں تو عوام آپ سے باگی نہیں ہوگی کیا ہم نے ان کے خلاف ان کو ووٹ دیا اور اب یہ ان کے ساتھ ملا کے اپنے پاہ کے بیٹھے ہیں اب ہم ان کو سپورٹ نہیں کرنا کہ تیریکن صاحب کو آئینہ لیند تک آباد میں اس کا احساب پڑے گا پہلی بات تو یہ آدم ووٹ کی ہے ہیدر آباد این اے 226 کے اندار جو بھی ووٹ پڑا ہے وہ خان صاحب کی چیزے پڑا ہے کیونکہ تقدیلی خان صاحب ہیں اور ہم بڑھتا رہیں جو بھی کٹیلیٹ کھڑا ہونے وہ بھی خان صاحب کی بڑھتا ہے کچھ ہوتا ہے کوئی شخصیت پر دے جاتا ہے مگر 99% جو ووٹ پڑا ہے پورے ڈسٹینگ ہیدر آباد وہ خان صاحب کی چہرے گئے سیکنڈ بات یہ ہے کہ ایم کیوں ہمارے الائنس ہیں مگر ہماری ابھی پارٹی پولیشی ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کٹو کوئن کے الیکشن ہوں ہمیں ہے نیکس میں سے چل ہو جائیں انشاءاللو ہمارے دس کے دس وارڈر میں الیکشن ہو رہا ہے دس کے دس وارڈر مومنٹ ایڈیڈر کر رہا ہے اگر آپ کہیں کہ کسی وجہ سے رکھاوٹ آئی ہے تو کوئی ایسا کچھ رہا ہے خان صاحب کی جو سوچ ہے الائنس ضرور میں ہے مگر خان صاحب سوچتے ہیں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ سمجھ جائے جیسے خان صاحب ایلائنس ہے تو اس کی وجہ سے کوئی ایسا کچھ رہا ہے ایسا کوئی پالیسی ہو رہا ہے آپ اپنا الیکشن کنٹیس کریں گے اگر عام انتخابہ دولہت دیس میں ہاتے ہیں تو آپ کو اپنی ایم کیوں بھی اپنی جو پالیس صاحب کی وہی اپنا ہے ہمارے جو ٹھگیاں کا منشور ہوں اگر آپ سے سوال یہ تھا کہ تری کے انساء کے جو فیدر ادارے ہیں اور لطیف عباد آنٹنبرو کو پتا ہوئے ایک بڑا افسوس نال واقعہ پیش آیا ہے جس کی جتنی بھی مذہب مت کی جائے بھی کم ہے تو اس کی حکومت کی جو یہاں پر ملوث جو اس واقعے میں ہیں ایس جو ہوگا ایل ایس ہوگا اور لائن میں انواقع ہوگا اور ایکشن ہوگا ان کی ہی نائلی کے باعث اس حواقعہ پیش آیا ہے تو اس پر کتنی حد تک مطلعہ وفا کی حکومت سنجیب کی سکتا ہے کمیٹی بھی میں نے دیٹا تشکیل دی گئی ہے تو کیا کمیٹی صرف تشکیل دی گئی ہے یا کمیٹی اس پر عمل بھی کریں گے جو پرسائنس سیکشن آئی ہیں پہلے تو میں جو آج کل بائیس تاریخ کو بائیس ساتھ بھول رہا ہے اس کو بسانے ہوا ہے بڑا افسوس بڑا دل والا درد دینے والا ہوا ہے تو کل بھی ہم موجود ہیں تو آپ دلیف کریں گے بڑا میرے بعد الفاظ نہیں کہ میں کیا ہوں بس یہ کہ اللہ ہم سب پہ رہے ہیں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے دماغ اور سوچ آپ نے ایک دن لیا ہے تو مجھے وہ لوگ نظر آ رہے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں ہماری پوری یوٹ ٹیم وہاں تھی ہماری ڈسٹک کے پریزیڈن وہاں ہماری ڈسٹکشن تھی پر کایدہ اوپر تک ہماری ڈسٹکشن تھی اور ہمارے اپنے مرکس کے جو بڑے ہیں ہمارے ان سے بھی بات ہوئی تھی ہمارے ان سے بھی بات ہوئی تھی ہمارے ان سے بات ہوئی تھی ہمارے ان کو کہا ہے کہ یہ بڑا سانے ہوا ہے ہندرہ بات کے اندرہ لوگوں میں سے 12 یا 13 تکلیف تو ہوتی ہے اللہ ان سب کی مقفت ہے پھر میں ان کو مقام ہوتا تھا بس یہ ہی کر سکتے ہیں اور باقی جو اللہ کہتے ہیں اگر ان کے لئے یہ ہے کہ ابھی جو کمیٹیں بنائے گئے چا لو اپنا جو اپنا چاہتے ہیں انچاللہ ان سے بقاعدہ اپر سے اسٹرکشن آئے کہ ہمیں ریپورٹ کیا انشاءاللہ اب یہ ریپورٹ بن بھی اس کا جلد سے جلد ایکشن بھی ہوگا میں نے کچھ نہ بوش بہتر شاہ صاحب آخر میں ایک حالی ایت کا موقع ہے ایت کے دن ہمارے ریورس کو کچھ اگر آپ پیگام دینا چاہے کرونا بھی چوتھی لیو بھی آگئی ہے اور لاکڈام کا بھی حکومت مطلقہ فیصلہ کر رہی ہے ہمارے کچھ لوگ ہیں جو ایت کا عمل نہیں کر رہے ہیں ایت کے حالے سے اور لاکڈام ایت کے موقع میں کچھ ہمارے ریورس کو پیگام دینا چاہتے ہیں میں آپ کے توجہ سے اپنے حیل وطن کو ایت دیل ازا مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ جو چوتھی لیر اسٹارڈ ہوئی ہے بڑی خطن آگے آپ سب سے گزارش ہے درخواست ہیں کہ ایس اوپیس جو ہماری گورنمنٹ اسٹیڈیجیز بنائیں اس کے ایس اوپیس کی مطابق فولو کریں رش والی جگہوں سے بھول رہے ہیں اپنی فیملی کے اپنے عوام لوگوں کو ان سب کو محفوظ رکھیں کیونکہ جب آپ ایس اوپیس کے مطابق اپنے آپ کو اتیاد کریں گے بہت سی رش والی جگہوں سے دور رہیں گے کام کر رہے ہیں کیونکہ لازمی بات ہے انسان کمانے تو بھار جائے گا مگر وہ کمانے ہیں جب ایک شاپ ہے تو وہاں پر بھی اتیاد کریں ماس لگائیں سائنٹائزر استعمال کریں اور اس میں کوئی برائے نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی کھڑا ہوتا ہے تو آپ اس کے برائے سکھیں تو آپ اگر اس چیز کو فالو کریں گے احتیاط کریں گے تو آپ کے لئے آگے جائیں آپ کی فیملی کے لئے بھی بیٹھیں کیونکہ آپ کی احتیاط ہی ہی ہم سب کو محفوظ رہیں یہاں آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان طریقہ انصاف یوٹ ورنگ سینٹر لیجنسن کے نائر صدر آسف شاہ صاحب انہوں کا شکریہ گزار ہوں شکریہ آسف شاہ صاحب شکریہ